شہر رمضان الذی انزل پی تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی اب مستحق تلاش کرنے میں ایک مہینہ لگ جائے ایک سال لگ جائے وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں اس لئے کہ ابھی رمضان ہے سواب نہ نکل جائے تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ سواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ سواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس لئے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے مستحقین تک پہنچے آگئے یہ بات سمجھ میں کی نہیں آئی ہے تو یہ والا صدقہ اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری بولو نا نہیں اب آپ کہیں گے پیسے ہیں انہیں تو صدقہ کہاں سے کریں ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کریں بھئی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک خجور ہے ایک خجور تو ہوتی ہے نا اور اگر ایک خجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی کچھ اندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ یہاں سے وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں کچھ ملی نہیں رہا تھا تو چور نے پچاس روپے نکالے اس بندے کو اٹھایا بولا یار یہ رکھ تو ایک خجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس تو صرف ایک خجور ہے اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھالو اور آدھی صدقہ کر دو فتق النار ولو بشق تمرہ اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ فرمایا یہ بھی نہیں ہے اگر خجور بھی نہیں ہے فاقے ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہے صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا اس کو خوش کرنا نا تو فرمایا انتلقا اخاکا بیوجھن تلیق مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جمعہ کے بیان میں ہساتے بہت ہیں اس لئے ہساتے ہیں ان کے لوگ گھر میں رو رہے ہیں گھر میں رو رہے ہیں بیویوں سے لڑائی ہیں اببہ سے نہیں بن رہی چاچے سے نہیں بن رہی وہ وراست کھا گیا وہ یہ کر دیا وہ اس نے یہ دھمکی دے دی باہر نکلے گا وہ موبائل کشین کے کوئی ابھی جمعہ میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غیب ہو جاتے ہیں روتا روتا مسجد میں آتا ہے اب امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی اس لئے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں کچھ علماء رولاتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں تو کچھ کو تھوڑا سا ہسانے دو میں اس لئے ہساتا ہوں کہ ہس ہس کے بعد سمجھ میں آ جائے عمل ہو جائے کیونکہ آج کل لوگوں کے قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رولا یار ایس اب بیویوں سے پٹ رہے ہیں جان ہی رہی ہے عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کیا میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لاکے بٹھا دیا ہے ہلی نہیں رہی ہے سارے خرچیں میں اٹھا رہا ہوں میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں کہہ رہا بیٹے ہیں پھر بھی نہیں تو عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تُو نے ہمیں بھی اچھی ساسیں ملی ہیں الحمدللہ اتنی ایسی نہیں ہے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں تو محبت ہونے لگتی اپنے سسرال والوں سے تو خیر تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو مسکر آ کے بات تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی خام خام ناک پر مکھی مت بٹھا کے رکھو جو ملے ذرا اچھی تر اور بھائی السلام علیکم کیا علیکم بھائی کہاں گئے ہوئی اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا بھر وہ چپک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں اگر بھائی یہ پیسے لے چلو شاوش لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنہ ہیں اس سے ایک بندے یہاں بیٹے ہیں وہ بھی غصہ نہ ہو جائیں گئے تو تیسرا کام نبی نے کیا کیا ہے صدقات و خیرات